موسیقی آئیے حضراتِ گرامی اس کے بعد میں بلا تاخیر آج کے اس جلسے کی حمایت فرما رہے قیادت فرما رہے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ازہر صاحب صدر مدرس مدرسہ منظر الاسلام ان سے میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ درخواستہ کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں حضرت تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلع و مصفح فرما کریں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات عمالنا من یادی اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا هادي له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و نشہد ان سیدنا مولانا محمد عبده و رسوله قال اللہ تعالی في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یودر لذین کفروا لو كانوا مسلمین و قال اللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقرم ضعیفہ او کما قال علی الصلاة والسلام ایک مردہ سرولے کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم بھائیو اور بزرگو دوستو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے اور سرورے کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اور چند منٹ انہی دو ایک آیت اور ایک حدیث کے بارے میں آپ حضرات کو سنا کر کے ہم اپنی جگہ لے لیں گے اس لئے کی بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں لوگوں نے چاہا کہ آپ بھی اسٹیج پر آ جائیں اور لوگوں کو کچھ دین کی باتیں بتلا دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد سمایا رُبَمَائِ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ قَانُوا مُسْلِمِينَ کہ بہتیرے کافر اس دن تمنا کریں گے کہ کاش کی ہم مسلمان ہوتے بہتیرے کافر اس دن تمنا کریں گے کہ کاش کی ہم مسلمان ہوتے قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے دوست کی دوزک کے اندر پہنچ جائیں گے جو لوگ اس دنیا سے ایمان لے کر کے گئے ہوں گے وہ اپنی بدعامالیوں کی سزا بھگت کر کے پھر وہ جنت کے اندر آ جائیں گے لیکن جو لوگ اس دنیا سے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا جو کفر اور شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہوگا اور وہ دنیا سے مسلمان ہو کر کے نہیں ان کا انتقال ہوا ہوگا بلکہ وہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہوگی تو ایک ہزار سال تک کے وہ جہنم میں تکلیفوں میں اور مشقتیں اٹھاتے رہیں گے اور ایک ہزار سال کے بعد ان کو جہنم کے اندر دم مارنے کا موقع ملے گا ایک ہزار سال کے بعد ایک کافر کو جہنم میں دم مارنے کا موقع ملے گا سانس لینے کا موقع ملے گا تو اس وقت وہ نہ اپنے والد کو یاد کرے گا نہ اپنے ماں کو یاد کرے گا نہ اپنے بھائی کو یاد کرے گا نہ اپنی بہن کو یاد کرے گا نہ اپنے رشتداروں کو یاد کرے گا بلکہ اس کی زبان پر صرف یہی طرح نہ ہوگا لوکانو مسلمین کاش کی ہم مسلمان ہوتے ہیں تو بھائی و بزرگ و دوستو اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے سرورے کائنات فقر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم اور آپ ہیں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا ہم شکریہ اللہ تعالی سے ادا کرتے رہے روایت میں آتا ہے آقائے نامداش تائج دار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا من کانا یؤمنوا باللہ من قال لا الہ الا اللہ اے آخر کلام ہی دخل الجنہ کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے آخری کلمات یہی تھے ایسا شخص جنتی ہے یعنی وہ جنت میں جائے گا اور روایت میں آتا ہے آقائے نامداش تائج دار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا لا تقوم ارساہ فی الارض حتی یقال اللہ اللہ کما قال علیہ السلام کہ روی زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کی ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باقی رہے گا یہ چاند نکلتا رہے گا سورج نکلتا رہے گا ستارے جگمگاتے رہیں گے اور ہرے بھرے باغات موجود رہیں گے گرزے کی کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کا چپا چپا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کی ایک ایمان والا اس روی زمین پر باقی رہے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا ایمان والے کی وئے ایسے قائم ہے جب تک کی ایمان والے اس دنیا کے اندر رہیں گے دنیا باقی رہے گی اور جب ایمان والے اس دھرتی کے اوپر یا زمین کے اوپر نہیں رہیں گے تو اس زمین کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گا اس لئے بھائی و بزرگ و دوستو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے ہم کو کون آمال کرنا ہے اور کون آمال سے ہم کو بچنا ہے ان ساری چیزوں کی معلومات ہم حاصل کریں باہیو غزر کو دوستو ہم کو لمبی چونی تقریح نہیں کرنا ہے بس یہ جو حدیث ہم نے سنایا ہے اس کا ترجمہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہم آیا اور یہ حدیث حافی بن حیث قلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنبیہات کے اندر نقل کی ہے کہ علیکم بی مجالست العلماء و استماعی کلام الحکماء کہ علماء کی مجلس کو تم لازم پکڑو اور حکماء کی باتوں کو گور سے سنو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ دلوں کے اندر تازگی پیدا فرما دیتے ہیں جیسا کی زمین سوکی ہو بارش ہو جاتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اسی طرح جب انسان عالم کی صحبت میں بڑھتا ہے عالم کی مجلس میں بڑھتا ہے تو زندہ مردہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تازگی پیدا فرما دیتے ہیں دلوں کے اندر جو گناہوں کی ویسے زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ اور مرشا دور ہو جاتا ہے جب انسان علماء کی مجلس میں بڑھتا ہے یہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائی من کانا یومینو باللہ والیوم الاخر فالیکرم ضعیفہ کہ جو آدمی اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اپنے مہمان کا اکرام انسان کرتا ہے اچھا کھانا کھلاتا ہے پھلاتا ہے ان کے لئے رہنے سینے کا بہتر انتظام کرتا ہے حس بحیث انتظام کرتا ہے تو اسی طرح یہ ہمارے علماء اکرام دوسرے سے تشریف لائے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت ان کو ہم دین کی باتیں سنانے کا موقع دیں فَلِقُ الْإِمْزَعِفَةَ کہ جو اللہ اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے تو وقت زیادہ دینا یہ مہمان کے اکرام میں شامل ہے اور بہت سے حضرات جانتے ہیں کتابیں پڑھی ہوں گی قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے قدوری کے ہرشیے کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے اور آپ نفلی روزہ سے ہیں اور مہمان کو کھانے میں تکلق ہوگا تو آپ نفلی روزہ چھوڑ دیجئے اس موقع پر اور مہمان کا اکرام آپ کیجئے اور جب آپ نفلی روزہ چھوڑ دیں گے مہمان کی ویعہ سے تو آپ کو پانسو روزے کے برابر سواب ملے گا اس کے بعد جب نفلی روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے بعد میں وہ جب نفلی روزہ کی قضا کرے گا تو اس کو ایک ہزار روزے کے برابر سواب ملے گا تو ایک مہمان کی ویعہ سے پندرہ سو روزے کے برابر سواب ملے گا ایک روزہ رکھنے کی ویعہ سے اور ایک روزہ توڑنے کی ویعہ سے تو حید مولا مختلفان صاحب قاسمی بھی اسی گاؤں کے ہیں اور مرکزی دارہ جامع اسلامیہ سلطانپور کے ناظر میں حید مولا محمد عثمان صاحب قاسمی بھی موجود ہیں اور دیگر علماء کرام انقریب اسٹیج پر آنے والے ہیں اس لئے ہم لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے ہیں اور اپنا پورا وقت حید مولا محمد عثمان صاحب قاسمی ناظر میں عالی جام اسلامیہ پر حوالے کرتے ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقع دعوان اعلان حضرات اگرامی وقت کافی ہو چکا ہے اور علماء اکرام کا مقدس قافلہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ فروز بھی ہو چکا ہے